موسیقی موسیقی سلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو ایف بی آر ریجسٹریشن جب آپ کرتے ہیں اور اس میں ایکاؤنٹ نمبر آپ اگر سٹارٹ میں بھول جائے یا ایڈ نہ کر سکے تو بعد میں ہم ایکاؤنٹ نمبر کیسے ایڈ کریں گے یا اگر ایکاؤنٹ نمبر چینج کرنا ہو یا دو تین ایکاؤنٹ نمبر اور ایڈ کرنے ہو تو وہ کس طرح سے ایڈ کریں گے تو اس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے تو اس کے لئے دوستو سب سے پہلے آپ نے ایف بی آر کا ویب سائٹ اوپن کرنا ہے اور اس میں لاغن کریڈنشلز اپنے ایڈ کرنے ہیں یوزر نیم جو آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے اور اپنا پاسورڈ جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو اس کے بعد آپ لاغن کو لاغن پر کلک کریں جیسے ہی آپ لاغن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا اپنا جو ڈیش بورڈ ہے وہ کل جائے گا پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے ریجسٹریشن پر اور ریجسٹریشن پر آپ نے کلک کرنا ہے اب ریجسٹریشن پر کلک کریں گے تو نیچے آپ کو ایک فارم دیا ہوا ہے فارم اف ریجسٹریشن فائلڈ فار موڈیفیکیشن اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے تو اس پہ ہم کلک کر لیتے ہیں اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر آنا ہے سیلیکٹ پیریٹ پیریٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ٹو تاؤزن ٹوینٹی لکھنا ہے ٹو تاؤزن نائنٹین یا ایٹین یا سیونٹین جو پچھلے سال جس میں آپ اپنا ریٹرن فائل کر چکے ہیں تو وہ آپ نے نہیں کلک کرنا آپ نے نیو ایئر کی ریجسٹریشن اوپن کرنی ہے تو ٹو تاؤزن ٹوینٹی تو چونکہ ابھی فائل نہیں ہوا تو میں اسی کو سرچ کرتا ہوں یہاں پہ سرچ کریں اور یہ آپ کے پاس ٹو تاؤزن نائنٹین کے جولائی سے لے کے جون دوزار بیس تک کا آگے سامنے اس کو پھر سیلیکٹ کر لیں تو جو ہی آپ سیلیکٹ کا بٹن دباتے ہیں تو آپ کے پاس اپنا یہ والا پریسٹ کل گیا اوپن ڈیش بورٹ آگیا سامنے جس میں یہ سامنے بینک اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے پھر آپ نے اس کے بعد بینک اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اور بینک اکاؤنٹ پہ جیسے کلک کریں گے تو بینک اکاؤنٹ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ والا پیج کل جائے گا اس میں اگر آپ آکے دیکھ لیں یہاں پہ رائٹ پہ بلکل کیونکہ بینک اکاؤنٹ کوئی ایڈ نہیں ہے اس میں بلکل رائٹ پہ اگر آپ دیکھ لیں ایک پلس کا نشان دیا ہوا ہے جس پہ لکھاتا ہے ایڈ نیو بینک اکاؤنٹ آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک بیج کل جائے گا ایک پریسٹ آپ کے سامنے آ جائے گا جس میں سے آپ اپنا بینک سیلیکٹ کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر آنا ہے سیلیکٹ پیریٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے 2020 لکھنا ہے 2019 یا 18 یا 17 جو پچھلے سال جس میں آپ اپنا ریٹرن فائل کر چکے ہیں تو وہ آپ نے نہیں کلک کرنا آپ نے نیو بیئر کے دیجسٹیشن اوپن کرنی ہے تو 2020 چونکہ ابھی فائل نہیں ہوا تو میں اسی کو سرچ کرتا ہوں یہاں پہ سرچ کریں اور یہ آپ کے پاس 2019 کے جولائی سے لے کے جون 2020 تک کا آگیا سامنے اس کو پھر سیلیکٹ کر لیں تو جو ہی آپ سیلیکٹ کا بٹن دباتے ہیں تو آپ کے پاس اپنا یہ والا پریسٹ کل گیا اوپن ڈیش بورٹ آگیا سامنے جس میں یہ سامنے بینک اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے پھر آپ نے اس کے بعد بینک اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اور بینک اکاؤنٹ پہ جیسے کلک کریں گے تو بینک اکاؤنٹ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ والا پیج کل جائے گا اس میں اگر آپ آکے دیکھ لیں یہاں پہ رائٹ پہ بلکل کیونکہ بینک اکاؤنٹ کوئی ایڈ نہیں ہے اس میں بلکل رائٹ پہ اگر آپ دیکھ لیں ایک پلس کا نشان دیا ہوا ہے جس پہ لکھاتا ہے ایڈ نیو بینک اکاؤنٹ آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک بیج کل جائے گا ایک پریسٹ آپ کے سامنے آ جائے گا جس میں سے آپ اپنا بینک سیلیکٹ کریں گے آپ ٹائپ میں دیکھ لیں اکاؤنٹ ہے میرا تو اکاؤنٹ کر لیں فارم کون سا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہے نیشنل سیونگ ہے یا سیونگ اکاؤنٹ جو بھی ہے جو اکاؤنٹ آپ نے کھولا ہے وہی اکاؤنٹ آپ سیلیکٹ کر لیں میں کرنٹ اکاؤنٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں انسٹیوشن جو ہے نا اس میں ہم نے کرنا ہے جو بینک کا نام ہوگا پر ایکزمپل میں بینک کا نام لکھتا ہوں کوئی بھی آپ نام لکھ لے جو بھی بینک ہے جس طرح حبیب بینک نیشنل بینک لائٹ بینک تو ایک ہی نام لکھ کے سرچ کر لے یہ خود ہی اٹھا لے گا نام پھر ان میں سے آپ دیکھ لے کہ کون سا بینک آپ کا ہے تو یہاں پہ میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو جو بھی بینک ہے اس بینک آپ یا تو پورا ایڈریس لکھ دے کہ کہاں پہ یہ بینک ہے یا آپ ایک ہی نام لکھ کے اس میں سے پھر آپ کو سرچ کرنا پڑے گا تو میں نے اپنا پورے بینک ایک نام لکھ کے نکال دیا ادھر سے تو یہ میرے سامنے اپنا بینک نیم آگیا اس کو ہم یہاں سے آکے سیلیکٹ کلک کریں گے ایڈریس آپ کا سیلیکٹ ہو گیا تو ایکاؤنٹ نمبر ایڈ کرنے کے لئے ہم نے یہ پیج کول دیا ایکاؤنٹ ٹائپ اس کا فارم کون سا ہے کرنٹ ایکاؤنٹ ہے کس بینک کا ہے وہ بھی ایڈ کر لیں سرچ کریں گے تو آپ کے پاس بینک آ جائے گا اب یہاں پہ آئی بی ایف ٹی ایکاؤنٹ نمبر اس میں میں جو مینوال ایکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے وہ میں ایڈ کر لوں گا that is میں اپنا ایڈ کرتا ہوں تو اچھا آئی بی ایف ٹی جو نارمل ایکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا اب دوسرے نمبر پہ اگر آپ آ جائے دیکھ لیں تو آئی بی این نمبر لکھا ہوا ہے تو اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ آئی بی این آپ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ آئی بی این نمبر میں رکھیا ہے اس کا بھی میں ایک پورا میتھڈ آپ کو سمجھاؤں گا اس کی ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا تو جب بھی آپ آئی بی این کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو میں ابھی اپنا آئی بی این نمبر ایڈ کروں گا اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ جائیں گے تاکہ آپ ایک ایک سٹیپ وائز آپ کو سمجھاؤں آپ کو سمجھ سکر کیسے آ جائے گی اچھا تو میں نے اپنا آئی بی این نمبر ادھر ایڈ کر دیا اب آپ نیچے آئیں گے کرنسی پہ تو کرنسی میں اپنے کنٹری والی کرنسی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے تو میں جب اس پہ کلیک کروں گا تو میرے پاس یہ نیچے اگر آپ دیکھ لے تو پی کے آر کرنسی آ رہی ہے یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے پھر اپنا اوپننگ ڈیٹ جو ایکاؤنٹ آپ نے اوپن کیا ہوا ہے وہ کس سال میں کیا ہے اور ڈیٹ کیا ہے ویسے بھی آپ جنرلی کوئی بھی ڈیٹ ڈالے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کا تو کوئی بھی ڈیٹ آپ اس کو منشن کر سکتے ہیں کیپیسٹی میں آپ دیکھ لیں کیپیسٹی چونکہ ایکاؤنٹ آپ کے نام ہے یا کوئی اور بھی ساتھ شامل ہے تو چونکہ آپ کے نام ہوگا تو ہندر پرسن شیئر آپ ادھر لکھ دے اور اوکی کریں جیسے ہی آپ اوکی کریں گے تو آپ کے پاس ایکاؤنٹ ایڈ ہو جائے گا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے سبمیٹ پہ اوکی پہ یہ آپ کو دیکھ لیں پہلے ایکاؤنٹ نمبر ایڈ کوئی نہیں تھا ابھی آپ کے پاس یہ پورا اس میں ایکاؤنٹ نمبر ایڈ ہو گیا انفرمیشن پوری آ رہی ہے کہ وچ ٹائپ ایکاؤنٹ کون سا ہے کرنٹ ایکاؤنٹ ہے پہ آئی بی ایف ٹی نمبر آئی بی آئین نمبر بینک نیم جس بینک میں آپ کے ایکاؤنٹ ہے وہ بھی آ گیا کرنسی ساری چیزیں اس میں آ گئے جو آپ نے ایڈ کرنا ہے اگر آپ نے مزید کوئی اور بینک ایکاؤنٹ نمبر ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں دوبارہ اسی کو ریپیٹ کریں یہاں پہ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیچ کھل گیا پیچ کھلنے کے بعد آپ اس میں اسی طرح ریپیٹ کر کے دو تین چار جتنے بھی بینک ایکاؤنٹ ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ جو میتڈ آج سمجھایا میں نے آپ کو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے بل آئیکن پہ کلک کر کے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے نوٹفیکیشن بھی ملتی رہے تینک یو